جینیوں میں جو نعرے لگے تھے اب سلام شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے اب شاید ایسا کچھ انڈیا میں نہ ہو کیوں کیونکہ سرمجیت کا جو قاتل تھا آج نپٹا دیا گیا نپٹا دیا گیا مطلب ایسے نپٹایا گیا کہ اس کو گولی مار دے گئی سربجیت سنگھ پر حملے میں ملوث آمیر سرفراس عرف تامبہ دم توڑ گیا ہے اسپتال ذراع کی مطابق آمیر سرفراس کی موت خون زیادہ بہنے کی وجہ سے ہوئی ہے مقتول آمیر تامبہ کو مجموعی طور پر چار گولیاں لگی اس قوم کو موت سے ڈر نہیں لگتا یہ قوم موت سے نہیں ڈرتی اور کوٹلاک پا جیل سے کچھ عرصہ پہلے یہ آمیر تامبہ رہا ہو کے واپس اپنے گھار آئے تھا اور آج کچھ دیر قبل اسلام پورا میں چند شوٹرز گھسے موٹر سائیکل پر یہ شوٹرز موجود تھے اور آمیر تامبہ کو گھر کے اندر گولیوں کے ساتھ چھلنی کر کے یہ چلے گئے کون تھا یہ یہ بھی بتاؤں گا ساتھ میں کچھ دیش فکر یہ بھی بولیں گے کہ یہ تو آئیس آئی کی پلانٹڈ خبر ہے یہ تو آئیس آئی چاہتی تھی کہ اس سمیں عمران خان کے بڑے سارے بڑے سارے وہ ہو رہے تھے عمران خان کو جیل سے بھار مکلنا تھا اس وجہ سے یہ خبر پلانٹ کی گئی خاندانی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آمیر کو دھمکیا موصول ہو رہی تھی حملے کا مقدمہ آمیر تامبہ کے بھائی کی مدعیت میں تھانہ اسلام پورا میں درج کر لیا گیا ہے ایف آئی آر کی مطابق ایک حملہ آور نے ہیلمیٹ اور دوسرے نے ماسک پہن رکھا تھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے بنا ہمیشہ بھارت میں ان چیزوں کو ڈینائل میں رکھا جاتا ہے انکار کیا جاتا ہے مگر اس بار بھارت نے اس چیز کا اطراف کیا کہ ہاں ہماری روانے آپ کے ادم استحقام کو دیکھتے ہوئے اندر گھس کے آپ کے اتنے لوگوں کو مانڈا وہ دیش بھکت نہیں ہیں وہ دیش دروہی ہیں اور میں یہ خبر بڑی کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ سرمجیت کا جو قاتل تھا اس کا نام تھا اب آمیر سرفراز آمیر سرفراز کو ہم نے نپٹا لیا ہیلو جہین دوستو ایسپی نیوز 91 میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو میں آپ کو بتا دوں سرمجیت کا جو ہتیارہ تھا امیر تانبہ سرفراز علی کر کے اس کا نام تھا اس کو جو ہے پوری 21 گولیا پیتل کی اس کے بھیتر تار دی گئی ہے اسے پیتل ڈال کر لامبا کر دیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ وہ ایک وانٹیڈ تھا ایک گینگسٹر تھا پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے آئے دن اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے جہادی جو ہے کوئی نہ کوئی ٹھوکتا رہتا ہے اور پاکستان کی سب سے کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے پاکستان کے اندر لیکن اس کی عادت ہے کہ وہ صرف اور صرف بھارت پر ہی الزام لگاتا ہے اور یہ الزام اسے آگے چل کر بھاری بھی پڑتے ہیں کیونکہ وہ ایسا سچ نہیں ہوتا اب پاکستانی میڈیا میں جہاں تک میرا ماننا ہے یہی چرچائے چلیں گی کہ یہ سب کچھ بھارت کا کیا دھرا ہے لیکن پاکستان کبھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ اگر یہ جو ٹھوکا گیا ہے اس کے بھیتر جو 21 گولیا داگی گئی ہیں اسے چھلنے کیا گیا ہے وہ ایک گینگسٹر تھا اب آپ سبھی کو پتائیے کہ ایک گینگسٹر کے کتنے سارے دسمن ہو سکتے ہیں کوئی بھی کچھ بھی کبھی بھی کر سکتا ہے کہیں نہ کہیں سبرجیت جو تھے ان کا یہ کاتل تھا ہتیارہ تھا اور ان کے چاہنے والوں کو سبرجیت کے چاہنے والوں کو ان کے ماتا پتا کو کہیں نہ کہیں آج ایک خوشی ہوئی ہوگی اس کے مرنے پر اور جس نے بھی یہ کیا ہے بہت ہی اچھا کیا ہے اور یہ اسی طریقے سے جو جہادی پاکستان نے پالے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ٹھکتے رہنا چاہیے کیونکہ تبھی ان لوگوں نے بہت لوگوں کا بہت ہی ماسوم لوگوں کا خون بہا ہوا ہے پہلے ٹائم میں کبھی بھارت کے اندر بہت سارے اٹیکس بھی ہوئے ہیں بہت سارے بہت مطلب بہت لوگ مارے گئے ہیں جو کی بلکل نردوس تھے بینا کسی کارن کے ہی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی پاکستان پہلے بلاسٹ کر دے تھا آج تو خود ہی پاکستان کی حالت اتنی خستا ہے کی اسی پر ہی جو اسی کے جو ملنے چلنے والے اسی کے جو پڑوسی ملک ہیں میں خود ہی اسے چین کی ساتھ نہیں لینے دے رہے ٹی ٹی پی کبھی ٹی ٹی پی کبھی افغانستان یہ سب اس پر جو ہے حملہ کرتے رہتے ہیں تو پاکستانی میڈیا جو چرچہ کرے گا وہ صرف اور صرف بھارت پر ہی الزام لگائے گا آج تک جتنے بھی اس کے جہادی مرے ہیں اس نے آج تک صرف اور صرف بھارت پر ہی الزام لگایا ہے اب دوستو آئیے دوستو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں آگے کیا ہے تو آئیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اپٹا دیا مطلب ہمارے دوستو نے جو کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو بھی وہ پسند نہیں تھا ان کو پتا تھا کہ ہمیں پسند نہیں ہیں اور وہ لاہور میں گھوم رہا تھا اس کو گولی مار دی گئی اور ختم ہو گیا وہ آمیر صرف راز جو تھا اس نے ہی مارا تھا صرف جیت کو لاہور جیل میں اور وہ اب لاہور میں ہی رہ رہا تھا لاہور میں ہی ماننگ وارک کر رہا تھا اس پر فردر ڈیٹیلز بھی دوں گا لیکن کچھ ایسے لوگ جو کہ پیسہ کمانے کیلئے یوٹیوب پہ آئے ہیں اور لوگوں کو بے وکوب بناتے ہیں آدھے جو سٹیٹسٹکس ہوتی ہیں آدھے جو ان کے فیکٹس ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں وہ ضرور رویں گے وہ بھی ان جرنلس کی طرح ہیں جو کہ پاکستان کے فیور بھی بات کرتے ہیں لیکن اوپر سے دکھاتے ہیں کہ نہیں ہم تو انڈیا کے کتنے بڑے باتیں ہیں وہ زیادہ تر میری خبروں غلط بتاتے ہیں لیکن بعد میں ہارمونیوم لے کے جیسے وہ ریلو میں ہارمونیوم لے کے مانتے ہیں نا لوگ اس طریقے سے ایک کیور خور لگا کے بولتے ہیں کہ ہمیں یہاں کونٹریبیوٹ کیجئے ہمیں یہاں سپورٹ کیجئے میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے ہمارے دیش وقت لوگوں نے کام کیا اور ہم نے کام کیا یہ کام دیش کے لوگوں کے فیور میں ہوا ہے کہ ہم نے اس آدمی کو ختم کر دیا اب کچھ نہیں بولیں گے یہ لوگ اور ساتھ میں یہ بھی بولیں گے کہ آئیس آئی نے اپنی فیلیر چھپانے کے لیے خبر ریلیس کی تھی وہ تو زندہ ہے سچ بات یہ اسے اجمون گن میں نے مارا اور وہ لوگ موٹر سائیکل پہ آئے تھے اور آ کر کے مار کے بھاگ گئے آئیس آئی کے اشارے پر ہوئی تھی سربجید کی حد اور یہ آدمی آئیس آئی کا خاص تھا یہ آدمی خاص تھا اس کا آفیس سعید کا میرے پاس اس کی ایک فوٹو بھی ہے میں اس کو آپ کو فوٹو دکھانا چاہوں گا پہلے ساتھ میں یہ بھی دکھانا چاہوں گا کہ کیا سیچویشن ہے اس سمیں وہاں کی سربجید کی حدیع جب ہوئی تھی ہم لوگوں نے بہت بار بولا تھا کہ سربجید کی حدیع ہوئی ہے اور اس کا جو بھی اس کا قاتل ہے یہ ہمیں دیا جائے لیکن انہوں نے نہیں دیا تھا یہ آدمی ہے وہ آفیس سعید کے پیچھے کھڑا ہے اس کا آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کا ویڈیو یہ رہا اس کو ہم نے اس کو نپٹا دیا گیا بہتر پھولوں کے پاس پہنچ گیا حالکہ یہ خبر ابھی ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تھو پرانی ہے لیکن اس آدمی کی شکل دیکھیں اس کو ہم نے نپٹا دیا اور اس آدمی کو ماننے کے پیچھے آئی ایس آئی تو کتا ہی نہیں ہے یہ آدمی ایسا مطلب بلکل شکل سے بھی یہ آدمی وہ لگتا ہے کیا ہوتے اسے شکل سے بھی کاتلی لگتا ہے یہ آدمی حافظ سعید کا خاص تھا اور حافظ سعید اس حدیعہ کے بعد حافظ سعید کو کہیں لے جایا گیا ہے جہاں پہ وہ اب سیف لوکیشن پر ہے اور اس آدمی کی کہانی یہ بھی ہے کہ اسے اننون گنمن نے جو مارا ہے اس میں کئی ایسے لوگوں کا ہاتھ ہے جو کہ اس ایڑیا پر دب دب چاہتے ہیں یہ لاہور ایڑیا کو حافظ سعید کے لیے دیکھتا تھا حافظ سعید خود بھی لاہور میں رہتا ہے یہ ایسا جو لاہور ایڑیا میں دب دب بنے بنانا چاہتا تھا چیش محمد یا دوسرے جو آتم کی سمگٹھن ہیں وہ بھی لاہور ایڑیا پر نظر رکھتے تھے لاہور کو بیچ میں سے توڑنا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں مطلب آدھا ایڑیا تیرا آدھا میریہ اس میں کلیکشن میں کروں گا اس میں کلیکشن تو کرے گا اچھا یہ کلیکشن مطلب اگاہی ہوتی ہے لاہور میں وہاں پہ جا کے دکانداروں سے ہزار روپے پانچ ہزار روپے جتنے پیسے وہ سارے کے سارے ایٹھے جاتے ہیں کہ لاہور ہمیں کشمین میں جہاد کرنا اس کے لیے اور ان کی گاڑے کھریدی آتی ہیں ان کے فارمو سے کھریدے جاتے ہیں اس سے اب کچھ ایسے جو دیشترو بھی ہیں جو کہ اپنے آپ کو دیش بتاتے ہیں اور بولتے ہیں مجھے پڑھنے کا شوق ہے میں بہت پڑھ کے آتا ہوں ابھی حال میں تو انہوں نے اپنے آپ کو انیلسٹ بتانے سے منہ کر دیا تھا ریڈر بتایا تھا تو ایسے لوگ بولیں گے کہ نہیں نہیں سچ میں سچ میں پبلک سرپس کا کام کر دی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے پانچ دس ایمیلنس چلاتی ہے جس میں سے آدھی خراب پڑی رہتی ہیں سٹیپٹسٹکس دیکھ لیں میں لاہور گیا نہیں آج تک آپ تو کلیم کریں گے جیسے اتنے کونفیڈنس چاہتے ہیں نمسکار آ رہیے آپ جنت ہوگے نا آپ دیکھ کیا یہ ان کی آدھی خراب پڑی ہوتی ہیں اس میں کام نہیں ہوتا باقی سارا ٹائم ان کا پیسے لینے کا ہے پیسی اگہی کا ہے اور یہ جو آدمی مارا گیا ہے اس کو مارنے کا کام کس نے کیا ابھی تک نہیں پتا پاکستانی ایجنس بتائیں لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کام جو کیا گیا ہے وہ لشکر کے دشمنوں نے کیا ہے ایکچوال میں لشکر پہلے اگہی کرتی تھی خیال پکتوں سکتا رہی ہے لشکر اور آرمی یہ دونوں مل کر کے بھی لشکر کا influence نہیں لے جا پا رہے کیونکہ اگہی اس میں اگہی کا حصہ اور پاکستانی آرمی کو بھی جاتا ہے لیکن وہاں پہ ٹی ٹی پی کیونکہ پتون فوس ہے اس ٹی ٹی پی کا خرن میں نیٹو وک اور جو بھی پاکستانی آرمی کا اور پولیس کے لئے کیا ہوتا ہے پولیس کو گولی مار جاتا اور کوئی پکڑا نہیں جاتا وہ کیوں ہوتا ہے وہ یہی کا حاملہ ہے جو بھی پاکستانی آرمی کا جاتا ہے جو بھی پاکستانی اس کا جاتا ہے پولیس فوس کا جاتا ہے وہ مار دیتے اور وہ مر گیا تو یہ وی وی کام کر رہا ہے لاہور میں ٹی ٹی پی اگزیکلی میں نہیں کیا سکتا یا ان والد ہے میں یہ بھی نہیں کیا سکتا لیکن اگا ہی کا جو نیٹ ورک ہے وہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے اس نیٹ ورک نہیں کیونکہ لاہور سے اگا ہی موٹی ہے تو یہ ہو رہا تھا کہ آدھا انا پھل بجار تک تو لے اس سے اس کر میں کر رہوں اس سے تک دو کر یہ بہت دن سے چل رہا ہے یہ ہی آدمی بیچ میں آر رہا تھا میں